بیٹی اس وقت جو انہوں نے قانون منا دیا ہے جو پاکستان کا تاکر بار ڈاکو ہوگا وہ بری ہو جائے گا وہ پاکستان کے انصاف کا نظام میں پکڑا ہی نہیں جا سکتا جس کو وائٹ کارل کریٹ کہتے ہیں انہوں نے نیاب کے اندر بہت تدریہ کر دی ہیں کہ آج میں طاقت باروں میں پیسہ چھوڑی کروں پاکستان سے گھنری حوالے سے بار پیسوا دوں کوئی مجھے نہیں پڑھ سکتا انہوں نے قانون ہی ایسے بنا دی ہے اور کبھی کسی ملک میں نہیں ہوا کہ اسیمیلی میں بیٹھ کے قانون بنائے جو ان کو بجا رہے ہیں ہر قانون بجایا ہے کہ اس کے جو میٹنٹ یہ نیاب میں اس میں کسی میں زرداری بچ رہے ہیں کسی میں نواز شریف کسی میں شاید فاکان آباسی کسی میں تو باقی ان کے ساتھ ہیں اور کون پھسے گا صرف بجارے غریب لوگ پاکستان میں جنوں میں جائیں گیا یہ انہوں نے کیا اور یہ جو نظام ہے سمجھ جاؤ کہ اگر یہ چل گیا اس فول کا کوئی مستق پر نہیں ہے آپ کے بچوں کو مستق پر نہیں ہے اس نظام میں کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ جو قومیں شو کے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہیں اور بڑے ڈاکوں کو نیم پکڑتی وہ تمہارے لاتی ہیں یہ میرے نبی نے پندرہ سو سال میں لکھا تھا کہ جو قومیں قانون نہیں قائم کر سکتی انصاف نہیں کر سکتی جیل جس قوم میں صرف غریبوں کو زبرے ہو اور طاقت ماردہ کو سارے نبیوں میں بیٹھ کے یاشیہ کریں اور ملک میں واپس آئیں حکومت کریں لوٹیں اور کوئی بار بار کریں اس ملک کا کوئی مستق پر نہیں ہے اس لیے میں اپنی ساری قوم کو تیار کرنا ہوں کہ یہ جو اب ہم مارچ کریں گے یہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخی سب سے بڑی پاکستان کی تاریخی پورٹس مارچ ہونے والی ہے یہ ہم حدل آئین اور قانون کے بیچ میں لائیں گے ہمارا حق کے پورا منتجات پورا منتجات ہوگا اور انشاءاللہ یہ جو اس پاری ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے رانہ سرادہ دو پر شباہ شریف وہ انتے بھی لگتا کچھ نہیں کر سکا گے اچھا اب پیڑی اب سب عوضے دار ہیں اب یہ کہاں آپ سے حلف روں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کی ساری پیڑی کی قیادت کیوں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہر عوضے دار کو پیمفلٹس دینے ہیں حقیقی ازادی کی اور یہ جو پیمفلٹس ہیں یہ آپ نے دو ٹوڑوں جانا ہے آپ سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے ہر یونین کانسل میں ایک گھر میں جو آپ نے نہیں چھوڑنا گھر میں جا کے آپ نے پیمفلٹس بانتی ہے اور آپ نے ہر لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ ہم اپنے ملک کے مستقبل کی پولیٹکس نہیں کر رہے جہاد کر رہے ملک کو ازاد کرنے کی جہاد کر رہے تو آپ نے سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ سے دیکھے دھوڑے دیر میں میں قول دوں گا آپ سے دیکھے قول تا آپ نے ہر روز اپنے یونین کانسل کے ایک 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 گھر کبر کرنا ایک دوڑ دوڑ جانا ہے اور میں اپنی خوادی کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی اسلام میں پورا برمیاں بنا کے کوئی علاقہ نہیں چھوٹنا آپ نے اور آپ حیران ہوں گے نوگ آپ کی انتظار کر رہے ہیں قوم تیار کوئی فی ہے آپ کی منتظر ہے وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کے تنظیموں کو لیڈرشپ دے اور وہ لیڈرشپ آپ نے دے گی اور میں اپنے سارے ایک بیس کو ایمیرز کو آپ نے صرف اور صرف اپنی دی کرنا اور آپ نے لیڈ کرنا سب کو لیڈرشپ کا کام ہے میرے اپنی دیز اور ایک بیس آپ کا کام ہے یہ پورا پنی دی اور اس کے جدہ کے علاقے ہیں سارے جو یونین کانسل سب کمر کرنے آگا ہیں اور میں اپنے آفرس سے جیرمن کے آفرس سے میں ہر روز مانٹر کروں گا یہ کس کی کیا پوفارمنس ہے جو پوفارمنس کرے گا وہ اس پارٹی میں اوپر آئے گا جو پوفارمنس نہیں کرے گا جو اس پارٹ پوفارمنس نہیں کرے گا مجھے یہ نہ کہنا کہ جی بیسے زیادتی ہوگی جب پکچھ لینے کا بات آئے گا میں پھر سے کہہ دوں یہ پولیٹکس نہیں ہو رہی یہ آپ کے ملک کے لیے جہاد لگی جا رہی ہے اور میں سارے پھر سے اپنے آبرکانی آپ کی ڈیوٹی ہے آپ سے میں ہر روز پوچھوں گا کہ کتنا آئیلیا کمر کیا آپ نے کیونکہ وہ وقت بڑا قریب ہے جب میں انحاصل کرنے لگا ہوں اور اس سے پہلے میں آپ کی تیاری پوری دیکھ رہ جاتا ہوں ابھی تک مجھے انشاءاللہ آپ کی جاہو کی ضرورتی پڑھے گی آپ کی میند کی ضرورت پڑھے گی سب میں میند کرنی ہے اور سب آپ اب ہمیں یہ ہر رکھ نہیں ہے کسی بھائی کریں گے ہر رکھیں کھانے ہوگا کھانے ہیں کھانے ہیں کھانے ہیں کھانے ہیں کھونے ہیں کھانے ہیں ساڑے ہو جائیں جمihadی اب آپ میرے ساتھ حلف لے رہے ہیں جو ہم آپ جہاد رہے جا رہے ہیں شبیل ہاتھ اوپر میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاس آئین کروں گا اور یہ کہ میں اس حقیقی آزادی کے لیے اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ اس جہاد میں اس وقت تک کھڑا رہوں گا جب تک حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکتے حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکتے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو شکریہ اچھا بیٹی ابھی آپ نے حلف لیا اوپر والے کے سامنے آپ نے مجھے بہیوسری کرنا اور نہیں اب آپ سے انشاء اللہ اپنا کام ہوگی مارچ کے اوپر پاکستان زیادہ پاکستان شکریہ